بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کلوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹرک کو چھون آج کا میرا ٹاپک ہے اولڈ پینس ورسز ینگ پینس نفس جب بڑا ہو جاتا ہے تو کیوں ہو جاتا ہے اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا جیسے چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں کیلہ جو ہے جب پرانا ہو جاتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے اس کا سر جھک جاتا ہے تو اولڈ پینس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان تقریباً پچاس پار کرتا ہے تو اس کے نفس میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس کی جو لینٹ ہے اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے اس کی گرت مٹائی خاص طور پر بیس پہ یہ اس کی کم ہو جاتی ہے اور جیسے سکین کے اوپر جھرییاں پڑھتی ہیں وہ بھی بابا بن جاتا ہے اور اس کو بھی جھرییاں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو ٹچ ہے اس کی جو سینسٹیوٹی ہے یعنی کہ جو ینگ آدمی کا نفس ہے وہ ٹچ کرنے پہ اسے پڑھ جلدی جوش اور ایک مزے کی کیفیت آتی ہے جبکہ اولڈ ہوگا تو وہ کیفیت اتنی جلدی اس میں نہیں آئے گی یعنی کہ اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اچھا تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جھرییاں جو ہیں یہ آپ کو بتائیں سکین کے اوپر بھی پڑھ جاتی ہیں تو بلکہ یہ نفس تو ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کا جوان بعد میں ہوتا ہے یعنی کہ تقریباً آپ کی اس کی جوانی آتی ہے جب انسان جو ہے وہ تقریباً ایڈولیسنس کی یعنی پندرہ کی سال کی عمر میں ہوتا ہے تو یہ اپنی پوری جوانی میں آتا ہے اور یہ ساٹھ پینسٹھ پہ جا کے تقریباً نیم بے ہوش یا مردہ ہو جاتا ہے یہ صرف پشاب کو پاس آن کرنے کے کام آتا ہے جو سیکس ہے اس کا بڑا کام ہو جاتا ہے سو اس کا مطلب ہے اس کی عمر جو ہے انسان کی عمر سے یہ کم ہوتی ہے تو جھوڑیاں جو ہے یہ بھی اس کو پڑ جاتی ہے یہ اس لیے پڑ جاتی ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر ایک باڈی وافر تداد میں ایک پروٹین ہے جس کا نام ہے کالیجن کالیجن جو ہے وہ باڈی کے اندر عمر کے ساتھ ساتھ کام ہونی شروع جاتی ہے اور یہ وہی ہے جو آپ کے سکین کے ٹیکچر کو قائم رکھتی ہے جب کالیجن نا صرف نفس کے ٹیکچر کو قائم رکھتی ہے بلکہ اس کا انٹیلنس ٹیکچر جو ہوتا ہے اس کا جو فریم ورکت ہے وہ بھی اسی سے بنتا ہے کالیجن سے تو جب یہ کم ہو جاتا ہے تو اس کی اندر جنہوں جھوڑیاں پڑ جاتی ہیں اس کی نفس جو ہے یہ کم سینسٹیو ہو جاتی ہیں کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ اکسیڈیٹیو سٹیس ہو جاتا ہے اور آپ کی جو نروز ہیں وہ کنڈکٹ نہیں کرتی ہیں میسیجیز اس کی یہ ٹچ جو ہے وہ ان کا کم ہو جاتا ہے پھر اس کی جو بلڈ کی سرکولیشن ہے نفس کی یہ کم ہو جاتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی کیوں ہو جاتی ہیں آپ کی بلڈ ویسلز ہیں وہ ان کی دیواریں موٹی جاتی ہیں اس کے اندر کلسٹرول جم جاتا ہے ایسریو سکلوسیز ہو جاتا ہے نزیجہ یہ نکلتا ہے کہ بلڈ کا فلو جو ہے اس میں کم ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے بلڈی کے اندر ایک چیز ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں نائٹرک آکسائیڈ یہ بھی ایج کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے اور ایڈ دے ایج آف سسٹی فائیو یہ بلڈی کے اندر پندرہ پرسنٹ ہی رہ جاتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کی ویسلز کو بھی کھولتی ہے اور ہمارے نفس کے اندر جو سٹرکچر ہوتے ہیں وہ اس کی جو انڈو تھیلیم کے اردگید ہوتے ہیں سموث مسلز یہ سموث مسلز جو ہے نا یہ ان کو بھی ریلیکس کرتی ہے کون نائٹرک آکسائیڈ جب جو ریلیکس کرتی ہے تو وہ جو کارپس کورنوزم ہے یہ پھولتی ہے جو ہمارا اندر ایک ٹاول کی طرح سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ نفس کو کھڑا کرتا ہے اس کو کارپس کورنوزم کہتے ہیں لیکنوز بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سینو سائیڈز بھی کہتے ہیں تو سینو سائیڈز جو ہیں یہ اس کے اردگید وہ ہوتے ہیں سموث مسلز سموث مسلز جو ہیں وہ ریلیکس کرتے ہیں کیوں نیٹرک اوکسائیڈ کی ویسے سو نیٹر اوکسائیڈ دونوں کام کرتے ہیں آپ کی بھیسز کو بھی کھول رہی ہے آپ کی سموث مسلز کو بھی لیکس کر رہی ہے خون کا فلو وہاں بڑھ جاتا ہے اور نفس جو ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے لیکن ایج کے ساتھ نیٹرک اوکسائیڈ کی پروٹیکشن کام ہو گئی پندرہ پرسنٹ پہ آ گیا سو ایریکشن جو ہے اس کی کم ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کا جو ٹیسٹورسن لیول ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے آپ کا گرنا شروع ہو جاتا ہے پچیس کے بعد ہی ون پرسنٹ پر ایر کے ساتھ سے گرنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ گرتا گرتا بہت کم ہو جاتا ہے اس لیے اس کی رینج جو ہے تین سو سے لے کے ایک ہزار تک ہے تین سو جو ہے وہ اولڈ پرسن کی یا ہزار جو ہے یاگ آدمی کی ہے تو یہ رینج کم ہو جاتی ہے اور جب ٹیسٹورسن کم ہو جاتا ہے تو پھر وہی یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جوش جذبہ کم ہو جاتا ہے ایریکشن کی پاور بھی کم ہو جاتی ہے اور ایون ویسلز کو کھولنے بھی اس کا رول ہوتا ہے بلڈ کا فلو بھی اس کی ویسے کم ہو جاتا ہے تو ٹیسٹورسن کا لو ہو جانا یہ شرنکیج کا باعث بھی بن جاتا ہے جو کہ شرنک کر جاتا ہے پھر آپ سکرٹ پیتے ہیں لوگ الکوہل پیتے ہیں یہ بھی سیکس یا آپ کا نفس جو ہے اس کی ویسے اس کی الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے اور اس کی ایکسپینشن کی پاور کم ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹے سے چھوٹا ہو رہا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک فیٹ ہے فیٹ جو ہے یہ بھی آپ کو آپ کے پیٹ کے اوپر چڑھتی ہے اور اس کا پیٹ کی جو چربی اس کا کچھ نیچلا حصہ نفس سے پیچھے آپ کی پیوبک ہیرز جنہیں جھانٹے کہتے ہیں اس کے نیچے پایا جاتا ہے یہ بھی بڑا موٹا ہونے شروع ہو جاتا ہے اور جیسے یہ نکلتا ہے کہ آپ کا نفس کا ایک حصہ اس کے اندر دفن ہو جاتا ہے اور جیسے یہ نکلتا ہے یہ مزید چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے حالات جو ہیں وہ ایج کے ساتھ ساتھ خراب ہوتے جاتے ہیں تو یہ تو میں نے آپ کو پرشان ہو گئے ہیں میرا خیلے ایسے کر کے بیٹھ گئے ہوں گے ایسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر برکی آپ کو بڑے مشروع دے گا کہ آپ اس شرنکیج کو روک سکے اگر آپ بڑے ہیں تب بھی یہ سنیں جوان ہے تو تب بھی سنیں کیونکہ آپ نے بھی کل بڑا ہونے تو کبھی بہت جو ہے وہ بھی ساتھ بنے گی تو بات یہ ہے اس کو کیسے روکا جائے اس کو ایسے روکا جائے کہ آپ اس کو زیادہ زیادہ سٹینڈ ہونے کا موقع دیں مثلا آپ اپنی سیکس جو ہے وہ کریں زیادہ کریں اس سے یہ ہے کہ خون کی جو سپلائی ہے وہ قائم رہے گی اس کی جو نیوٹریشن ہے جو اس کو برنڈ کے ذریعے ملنی ہے وہ اس کو ملتی رہے گی اور اس کے ٹیشو جو ہے وہ ٹھیک رہیں گے نیٹرک آکسائیڈ کی پروٹیکشن کو کیسے بڑھانا ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ بیٹ روٹ جو ہے یعنی کہ چکندر اس کو چوا 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 کے دو چار منٹ پھر نکلیں پھر اولڈ ایج میں آپ کی یہ بیس طریقہ ہے آپ کی نیٹرک آکسائیڈ کی پروٹیکشن کو انگریز کرنے اس کے علاوہ پالک ہے گرین پالک ہے ریڈ پالک ہے اس سے آپ چبائیں اس سے بھی وہی نیٹرک آکسائیڈ کی پروٹیکشن جو ہے وہ آپ کی ڈریکٹلی انکریز ہوتی ہے جب وہ انکریز ہوتی ہے جو میں نے بتایا وہ کم ہو جاتی ہے وہ کمپنسیٹ ہو جاتی ہے جو آپ کی ایریکشن اور کا بلڈ فلو دونوں جو ہے بیٹر رہتے ہیں اگر یہ سمجھے کہ اگر آپ کا بہت کم ہی آگئی ہے اس کے باوجود آپ کی نہیں کام پارکار پارا سیکس کرنے کے آپ کابل نہیں رہے ہیں کہ آپ کو بار بار جو ہے وہ ایریکشن ہو پمپ ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ بلڈ کو کھین سکتے ہیں اس کو دس منٹ رکھیں وہاں پہ پھر آپ اس کو واپس کر دیں پھر شام کے وقت دوبارہ کریں تو اس طرح جو ایریکشن آپ کو بلڈ کی فلو دے رہا ہے وہ آپ کو پمپ کی ذریعے آپ کو وہ مل جائے گا باقی سگرٹ الکوہل ان کو آپ کو کم کرنا پڑے گا آپ کو ریفائن شگر جو ہے اس کو زہر سمجھنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت باڈی کے اندر ریکٹیو آکسن سپیشیز پیدا کر رہی ہیں ٹرانس فیڈز جو ہوتی ہیں جیسے آپ کے آئلز ہیں یہ بھی بڑے انفلیمیٹری ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو بناسفدی گھی ہے یہ بڑا خطرناک ہے پام آئل ہے بڑا خطرناک ہے یہ ویسلز کی بلڈ فلو کو روکتا ہے تو ان کو آپ کو کوئیڈ ڈکھتے ہیں ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے اس سے آپ کا بلڈ فلو جو ہے وہ پوری باڈی کا یہ رہتا ہے تو اگر ان چیزوں پہ عمل کرتے رہیں گے جوانی سے عمل کرتے رہیں گے تو پھر بڑاپا لیٹ ہو جائے گا بہت دور ہو جائے گا جوانی بھی قائم رہے گی اور بڑاپے میں تو پھر جوان لڑکیاں بڑی عاشق ہوتی ہیں نا فتح ہوتا بڑا ٹرینڈ آدمی ہے لیکن ٹرینڈ بندے کے ہاتھ میں ہو ہی کچھ تو فائدہ کیا شکل بنانے کا سو آپ نے اپنی نفس کی ہیلتھ کو جوانی ہی سے مینٹن رکھنا ہے تو آپ کی جیب جو کل گرم ہو جائے گی یعنی کہ چار پیسے آ جائیں گے بڑاپے میں تب جا کے کام آئیں گے اگر آلات بھی ساتھ کام کریں حالات ٹھیک بھی ہو جائیں تو فرق نہیں پڑے گا تو امید ہے کہ آج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نفس کیوں جلدی بڑا ہو جاتا ہے بڑاپے میں اس کے کیا ہوتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی ہمارے حق میں دعا کر دیا کریں بیل کا آئیکن ہے اس کو ٹچ کرنے سے کنٹ نہیں پڑتا پھر خود ٹچ کریں بار بار ٹچ کر دیں کچھ نہیں ہوگا اور کمنٹ کریں گے کمنٹ ہمیں آپ کا بہت زید ہے چاہے نیگٹیو بھی ہو کوئی پروہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں خوش رہیں خوشیہ بانٹیں ڈاکٹر برکی اجازت دیں اللہ حافظ